مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے آرٹی میمز کے شیرز خریدے میں جاپان سے تمہارے کام کو دیکھتا وہاں آ رہا ہوں خوشی ہوئی سن کے جس کمپنی کے لیے میں کام کر رہا تھا دراصل اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی ہمیں اس کمپنی سے کچھ فائدہ ہوا اور کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا لیکن میں یہ نہیں چاہتا کیونکہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے اور یہ ہمارے کام کے لیے بھی نقصان دے ہو سکتا ہے ہاں تمہارے تعلقات تو اچھے ہیں تمہاری کارکردگی بھی اچھی ہے اور تم اپنے کام میں ماہر بھی ہو لیکن پتہ نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہمارے پاس بہت قابل لوگ موجود ہیں اس کمپنی میں سلین صاحبہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہہ سکتی ہیں اچھا میں جب بات ہوتیل میں رہنے کی آتی ہے تو وہ بس میرا مطلب ہے کہ ہوتیل میں رہنا ایک خواب کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ دنوں کے لیے ہی لیکن وہاں رہ کے سکون ملتا ہے تو میرے خیال سے ہوتیل کا ڈیزائن گھر سے مختلف ہونا چاہیے اگر ہمیں گھر جیسے ہوتیل میں جانا ہے تو اس سے اچھا گھر پہ رہ لیں ہم ہم بہت اچھی سوچا آپ کی جاری رکھیں آپ ہمیں کمروں کے ڈیزائنز بہت ہی ڈریمی ڈیزائنز بنانے چاہیے جیسے کہ فورسٹ یا سکائے ڈیسٹ یا پھر سی جیسا ڈیزائن تمہارا کیا خیال ہے ایک اور کپ لے آؤ اگر اچھی طرح سے کیا جائے گا تو واقعی سٹائلش ہو سکتا ہے معافی چاہتا ہوں سر میں معافی چاہتا ہوں اسے ابھی ساف کر دیتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے کو بلاؤ معاف کر دیں سر غلط ہی ہو گئی مجھ سے اہند ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا معافی چاہتا ہوں اچھا تو اب جا سکتے ہو تو جاؤ سر مجھے نوکری سے مت نکالی گا یہ مسئلہ اب تمہارا نہیں رہا اکاؤنٹس میں جا کر اپنا حساب لے لو کل سے یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے مگر سر میں چائے گرانے پر اتنی بڑی سزا دے دی آپ نے سنا تو ہوگا آپ نے اپنے کام کو اچھے سے کرنا چاہیے اور اسے دھیان سے کرنا چاہیے بڑی مسئیبت کے آنے سے پہلے چھوٹی مسئیبت کو حل کر لینا چاہیے کیا ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر رسک لینا پسند کریں آپ کیا مطلب میں سمجھا نہیں ایمپلوئیس کو صحیح ٹریننگ دے کے کام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کون کب کیا غلطی کر دے اس بارے میں ہم ہمیشہ نہیں چان سکتے اور اگر میں ہر چھوٹی غلطی پر اپنے ایمپلوئیس کو نکال دوں تو کیا پتا کمپنی میں میں ایک دن خود نہ دیکھوں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو تمہارے میں ایک اور بھی خوبی ہے دمیر وہ یہ کہ تم سامنے بولنے کی حمد رکھتے ہو